جلسدار علی بھٹو نے شریف خاندان کی فیکٹرییاں چھین لی تھی جب ایک رات موڈل ٹاؤن والے کھر پر فیکٹری یونین نے حملہ کر دیا کاروباری شریف خاندان کی مردوں نے اسلاہ ڈنڈے اور جو بھی کھر کا سامان ہاتھ میں آیا پکڑ لیا اور پھر ان میں کھمسان کی لڑائی جستجو میں نواز شریف کی کہانی کی تیسری اپیسوڈ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میا شریف کون تھے نواز شریف کے والد کی کہانی کیا تھی انہوں نے کیسے شریف خاندان کو پاکستان کے بائیس امیر ترین خاندانوں میں شامل کر دیا نوے ریلوے روڈ سے شریف خاندان کیسے موڈل ٹاؤن کے ایچ بلوک میں شفٹ ہوا وہ ثبوت کہ اصل میں شریف خاندان کی مالی حیثیت ستر کی دہائی میں کیا تھی میا محمد شریف کے وہ اقدام جنہوں نے شاید ظلفکار علی بھٹو کو ناراض کر دیا جب بھٹو کی وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے ناراض ہو کر میا محمد شریف کو بھاری قیمت چکانے کی تھمکی دے دی بھٹو نے کیسے رات کے اندھیرے میں اتفاق فانڈری پر قبضہ کر لیا اور سب سے بڑھ کر کیا میا محمد شریف نے اتفاق فانڈری کے سرکاری منیجنگ ڈائریکٹر کو کہا شاہ جی میں بچپن سے یا علی مدد کے الفاظ سنتا رہا ہوں آج میں نے سچے دل پہ یا علی مدد پکارا ہے آپ کو علی کا واسطہ میری مدد فرمائے انیس سو پچاس کے اندر اتفاق فانڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی میند کا شاتی دے ایک جنرل انڈسٹریس دے نہ یہ نصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو مرسی بننے دیں یہ سوغات آپ کی کی تھی ہوئی ہے لیکنے قب راڑا شخصہ جنرل سیزو آپ کو کردی مجھے مجھے کوئی نکالا مجھے مجھے کوئی سرپ چن کا جبہ نہیں ہے یہ کرے بان صاحب ہے یہ اسی نے صاحب ہے کوئی مجھے شامجائے نواز شریف کی کہانی کی پہلی اور دوسری اپیسوڈ میں ہم اس سفر سے گزرے جب شریف خاندان عمرت سر سے متحدہ ہندوستان آئے پھر قیام پاکستان کے بعد پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں شریف خاندان نے ترقی کی منازل حیران کن طور پر انتہائی تیوی سے تیہ کی پاکستان کے بائیس امیر تیرین خاندانوں میں شامل ہو گیا یہ اپیسوڈ اب اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ انیس ساٹھ کی دہائی کے آخر کی بات ہے جب میاں محمد شریف نے لاہور کے پوش علاقے مارڈل ڈاؤن کے ایچ بلوک میں ساتھ گھر بنائے ان گھروں کے مین گیٹ علاگ علاق تھے مگر اندر سے لون کے ساتھ یہ تمام گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ساتھ بھائیوں کو اپنی زندگی آزادی سے جینے کا موقع بھی تھا اور جوائیڈ فیملی کا سو اس گھر میں میاں محمد شریف نے ایک علاقی نظام بنایا یہاں پر ایک ہی بڑا بورچی خانہ تھا جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھوں میں کھانا بنتا رات کا کھانا سارا شریف خاندان ایک ساتھ کھایا کر عموماً فرشی نشست ہوتی تھی جو میاں محمد شریف کے ڈائننگ روم میں ہوا کرتی یہاں پر خاندانی مسائل زیرے بہت ساتھے روز مرہ کی چیزیں ڈسکس ہوتی اور اکثر تمام مسائل کا حل اس سلوپی سے نکال لیا جاتا تھا کیا واقعی شریف خاندانہ پاکستان کے بائیس امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو چکا تھا مزید ریفرنس کی ضرورت تو نہیں لیکن ایک اور حوالہ دے دیتا پاکستان کے بائیس امیر ترین خاندان جنہوں نے پاکستان کی ویادردر دولت پر قبضہ جمع رکھا ہے یہ دراصل ساٹھ اور ستر کی دہائی کے ایک نامور صحافی اے آر شبلی نے اپنی کتاب بائیس خاندان کے ٹائٹل کے لیے استعمال کیا تھا اس بہت ہی نایاب کتاب کا ایک نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے جو ستر کی دہائی میں شائع ہوئی تھی اسی کتاب کے بعد یہ ٹرینڈ چل نکلا کے بائیس خاندان اس ملک پر حکومت کرتے ہیں اس خاندان میں شریف خاندان کے کاروبار اور شریف خاندان کا ذکر کچھ ہی نلفاظ میں ہے یہ بھائی چارے کی کمپنی بھی لوہے اور فولات کی مسنوات تیار کرتی ہے اس کا آداز شدہ سرمایہ ستر لاکھ روپیہ ہے سرکاری ریپورٹ کے مطابق کمپنی کے حسابات بے ضابطگیوں سے پاک نہیں ہیں کئی سودے نکت ہوئے لیکن رسیدیں نہیں دی گئی سٹور اور سٹوک کا حساب بھی نہیں رکھا گیا ڈائریکٹر جس کو چاہتے ہیں کام نرح پر مال فروغ کر دیتے ہیں یہی حال ادھار کھاتے کا ہے جس کو چاہا مال دے دیا اور جس سے چاہا نکت بسوئی کر لیا اسی کتاب میں اتفاد فونٹری کا نام ان بتیس سندی یونٹس میں لکھا گیا ہے جن کو بھٹو کے اسلامی سوشلزم نے ہڑپ کر لیا تھا پاکستانی بزنسمنوں کا استحصار کیا گیا اور پاکستان کے کاروبری حلقے کو ایک ناستم ہونے والی مایوسی میں دھکین دیا گیا شریف خاندان کے اس روج میں اگر ان ساتھ بھائیوں کو کوئی لینڈ کر رہا تھا تو وہ میاں محمد شریف تھے یہ میاں محمد شریف ہی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو صلاح دی کہ وہ بھٹی میں کام کرتے ہیں تو اسی بھٹی کو خرید لینا چاہیے لاہور کی بزنس مارکیٹ جس پر قیام پاکستان سے پہلے ہندووں کی اجارہ داری تھی وہاں پر ایک مسلمان خاندان نے نہ صرف اپنا کاروبار جمعا بلکہ امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو گیا تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ میاں محمد شریف کی ذہانت شریف خاندان پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شامل ہونے لگا تھا مگر اب وقت کا پیہ ایک بار پھر کھوننے لگا یہ شریف خاندان ایک بار پھر سڑک پر آنے لگا تھا میاں محمد شریف نے پھر کیسے امتحان پیس گھڑی میں اپنے خاندان کو گرنے نہیں دیا اور سنبھالے رکھا یہ جاننے سے پہلے میاں محمد شریف سے تاروح حاصل کرنا پہوچ ضروری ہے میاں محمد بخش کی چوتھی اولاد میاں محمد شریف 1920 میں جاتی عبرہ میں پیدا ہوئے کھیتی وڑی کرنے والا محنت کا شخاندان تھا بڑے بھائی محنت مزدوری کے لیے لاہور گئے تھے اور سب کا متفقہ فیال تھا کہ میاں محمد شریف کو پڑھا لکھا کر بڑا انسان بنایا جائے سو گاؤں سے تقریباً چار کلومیٹر دور نیمی سرلی گاؤں میں تارٹ سکول میں ان کا داخلہ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹرک وہی سے کیا تھا لیکن مستند حوالہ یہ لگتا ہے کہ وہ پرائمری پاس کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کے پاس لاہور آگے اور میٹرک مسلم ہائی سکول رام دلی سکھیا جس کے بعد انہیں اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ میں داخل کروا دیا گیا جہاں سے انہوں نے ایسے کیا ان کی عمر انیس سال تھی وہ شاید آگے پڑھتے مگر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ کاروبار میں آگے جا سکتے ہیں لاہور میں ہندو کی اجارہ داری تھی ہر بزنس پر ہندو چھائے ہوئے تھے اور مسلمان صرف ان کے پاس مسدوری کیا کرتے تھے ایسے میں یہ ایک چیلنج تھا اور پھر کیسے انہوں نے بھٹی بنائی اور اپنے کاروبار کو غصت دی اور اس حد تک وسیع کیا کہ وہ پاکستان کے امیر تیرین خاندانوں میں شامل ہو گئے یہ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں بتا چکے ہیں جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں مگر اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اتفاق فانڈری سے اتفاق گروپ آف انڈسٹریز بننے والا کاروبار تباہ ہونے والا تھا فیکٹرییاں ہاتھوں سے جانے والی تھی مگر اس کی بہت دلچسط کہانی ہے تاریخ میں ہمیں دو ایسے واقعے ملتے ہیں جن کی بنیاد پر شاید شریف خاندان پر برا وقت آیا تو ہوا کچھ یوں کہ شریف خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ کاروباری خاندان تھا نہ ہی ان کی فیکٹریوں میں کوئی ٹریڈ یونین تھی کیونکہ یہ لوگ اپنے ورگروں کو وقت پر تنخواہ اور آور ٹائم دیا کرتے تھے اور کسی قسم کی سیاست پسند نہیں کرتے تھے زلفگار علیہ کٹو کی سیاسی ڈاڈی نے ان سے ناتا توڑ لیا اور وہ اپنی الگ سیاسی جماعت کا اعلان کر چکے تھے پیبلز پارٹی قائم ہوئی تو جیالے ہر کارخانے فیکٹری میں جا کر محنت کشوں سے خطاب کرتے اور سیاسی مدد مانگا کرتے تھے یہ اسی دور کی بات ہے کہ ایک روز ڈاکٹر مبشر حسن جو بعد میں انیس سو اکتر سے چوہتر تک پٹو حکومت کے وزیر خزانہ بھی رہے میاں شریف کے دفتر میں داخل ہوئے اور اتفاق فانڈری کے کارکنوں سے خطاب کرنے کی اجازت طلب کی لیکن میاں صاحب نے ڈاکٹر مبشر حسن کو کارکنوں سے خطاب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر مبشر حسن کو میاں صاحب کا انکار سخت ناغوار گزرا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کے دفتر سے رخصت ہوتے ہوئے دھمکی دی کہ اتفاق کو اس انکار کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی شریف خاندان کی طرف سے مبشر حسن کو پارٹی ورکر سے خطاب کی اجازت نہ دینے کے بعد میاں محمد شریف نے ایک اقدام اٹھایا جس نے شہر ظنیفکار علی خوٹو کو ناراض کر دیا تھا انیس ستر کی انتخابات ہوئے تو فرزند اقبال ڈاکٹر جعوید اقبال کا اس سے پہلے اپنے دوست ظلفکار علی خوٹو سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ کانسل مسلم لیگ میں آئیں کیونکہ قائد اعظم کی اس جماعت کی حالت بہت پتلی تھی اور محترمہ فاطمہ جنابی ایسا ہی چاہتی تھی بگر جب ظلفکار یہ خوٹو نے یہ بات نہ مانی تو ڈاکٹر جعوید اقبال لاہور کے کھلکے میں ان کے خلاف الیکشن پر کھڑے ہو گئے اس الیکشن میں ڈاکٹر جعوید اقبال کی ساری فنڈنگ شریف خاندان کی طرف سکھی گئی تھی کیمپین کے سارے پیسے ووٹروں کے لیے ٹرانسپورٹ اور کھانا یہ سب نیا محمد شریف نے سپانسر کیا تھا شاید ان میں سے کوئی بات ظلفکار علی خوٹو کے ذہن میں رہ رہی ہو مگر جو بھی وجہ ہو اتفاق گروپ آف انڈسٹریز کو نیشنلائز کرنے کا طریقہ بہت ہی غیر انسانی اور غیر اخلاقی تھا مزفر بخاری روزنما نائنٹی ٹو نیوز میں چھے مئی دوہزار بیس کو شائع ہونے والے اپنے کولم میں لکھتے ہیں فونڈری پر قبضے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ایک شام جا فونڈری کے تمام ملازن گھر جا چکے تھے پولیس اور افتروں کی بھاری نفری نے اچانک حملہ کر کے فونڈری پر قبضہ کھت لیا یہ لوگ فونڈری میں یوں خوشے جیسے بعد میں پرائن منسٹر ہاؤس میں پھٹو صاحب اور کئی سال بعد میاں نواز شریف کو قابو کرنے کے لیے فوجی افسر خوشے تھے ایوبی مارشل لاور پھر یائیہ کے ائر آئینی دورے حکومت میں فوجی اور ان کے حواریوں نے بہت مال بنایا تھا ایوبی سیاہ دور میں ان کے خاندان سمیت نور جہان جرنل رانی وغیرہ نے کاروبار شروع کر رہے زلشکار علی پھٹو پاکستانی تاریخ کے پہلے سیول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے پاکستانی عوان کو اسلامی ٹچ دینا لازمی سمجھا ان کا خیال تھا کہ ان کا ووٹ بینک کسی اسلامی ٹچ سے بندہ رہے گا مگر ان کا خیال غلط تھا کیونکہ اسلامی ٹچ کا پھر اصل استعمال تو جرنل زیہو الحق نے کر کے دکھایا خیر زلشکار علی پھٹو حکومت میں آئے تو انہوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا یہ کیا تھا اس کی سمجھ انسانی تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں آسے تھی مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا وہ معیشت جو نا اہل سیاستدانوں اور جور سیاسی جرنلوں کے باوجود پنت رہی تھی اور پاکستانی بزنسمن اپنی مدد آپ کے تحت آگے پڑ رہا تھا اور میاں محمد شریف بھی انہی میں سے ایک تھے ساٹھ کی دہائی میں میاں والی سمیت دیگر علاقوں میں خام لوگے کی کانے دریافت ہوئی تو اس طور کے تمام صاحب اکل مشورے دیتے رہے کہ اس خام لوگے کو پاکستانی سنتکاروں تک پہنچایا جائیں ان کو سبولیت فرام کی جائیں تاکہ پاکستانی سنتکار ملکی موشت میں اہم حصہ ڈال سکیں مگر ہوا اس کے بالکل اُلٹ اور اس طور کے شاد اماغ وزیر خزانہ فضل الرحمان نے کارے جب پانی الیکٹرونکس اور کھلونوں کی درامت کی اجازت تھی تو پاکستانی تاجروں نے اپنا سارا سرمایہ درامت پر لگا دیا اس فیصلے سے ملک کی سنتی ترقی کو دھچکا لگا مگر زلفکار علی بھٹو کی نیسٹلائیزیشن کی پولیفی نے اس طابق میں در حقیقت آخری کیل تھوک دیا مقصد تو شاید زلفکار علی بھٹو کا فوجی خاندانوں کو بریک لگانا تھا گوھر ایو اور جرنل حبیب خٹک کو تکلیف دے کر جرنل ایو کو ستانا تھا مگر اس کوشش میں وہ سنتگار بھی پس گئے جو واقعہ تن اگر آج تک اسی تسلسل سے ملٹی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوتے تو صورتحال مختیف ہوتی شریف خاندان ایک پر پھر 1930 کی دہائی میں پہنچ چکا تھا یہ دور ابتلاق اب شریف خاندان پر بہت پاری پڑھنے والا تھا اتفاق فونڈری پورٹ لکپت کا منیجنگ ڈیریکٹر ایک سرکاری افسر شفقت علی شاہ کو بنا دیا گیا شریف خاندان کے ہاتھ میں پندرہ سال بعد کیش ہونے والے بانڈز دے کر انہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا گیا 1972 میں فیکٹریاں سرکاری تحویل میں لیے جانے کے بعد اب میاں شریف کیا کریں گے یہ بہت بڑا سوال تھا جو لوگ میاں محمد شریف کو قریب سے جانتے تھے وہ سب اس بات پر متفق رہے کہ میاں محمد شریف ایک پیدائشی کاروبار انسان تھے ان کے ہاتھ میں ہنر تھا وہ مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا بنا سکتے تھے شاید میاں محمد شریف اس صورتحال پر عزردہ ہوتے پریشان ہوتے لیکن وہ مایوس ہرگیز نہیں ہوئے تھے کیونکہ ٹھیک اگلے روز جب سب کا خیال تھا کہ اب چھوٹی ہے گھر پر آرامت ہوگا تو ناشتے کی میز پر میاں محمد شریف نے اپنے ہونہار بیٹے شہباز شریف کو گھر کی کپڑوں میں دیکھا تو کہا تیار ہو جو کام پر جانا ہے شہباز شریف نے ایرانی سے پوچھا کون سا کام ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا جواب دیا دفتر موجود ہے آؤ چلتے ہیں نئے کام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر میاں شریف اور شہباز شریف اردو بزار لہور پہنچے جہاں پر ان کے بھائی سراج دین کا برف سانہ تھا یہاں پر انہوں نے نئے کاروبار نواز شہباز لیمٹیٹ کی بنیاد اسی بلڈنگ میں رکھی ایک طرف میاں محمد شریف اپنے ساندان کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ ہم ابھی ختم نہیں ہوئے لیکن در حقیقت کچھ چیزیں ابھی ان کی کنٹرول سے باہر تھی کچھ سامان تھا جو اب سرکاری تحویل میں اتفاق فانڈری کے خفیہ خانوں میں پڑا تھا اس سامان کے وغیر میاں محمد شریف کوئی بھی اقدام اٹھانے کے قابل نہیں تھے تو ایک روز میاں محمد شریف گل باغ میں اتفاق فانڈری کے سرکاری منیجن ڈیریکٹر شفقت علی شاہ کے گھر پہنچے مظفر بخاری روز زمان نائنٹی دو نیوز میں چھے مئی دوہزار بیس کو شائعہ ہونے والی اپنے کالن میں لکھتے ہیں پھر ایک روز رات گیارہ بجی کی قریب جب شاہ صاحب سونے کی تیاری کر رہے تھے کسی نے دروازے پر لے دی کال بیل کے ذریعے اپنے آنے کی تلا دی یہ صاحب میاں محمد شریف مرہوم تھے جو اپنی کار پر نہیں بلکہ رکشے پر تشریف لائے تھے جیسے انہوں نے رکشے سے اترتے ہی فارغ کر دیا تھا میاں صاحب کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور پھر دونوں حضرات رائنگ روم میں چاہ بیٹھے کیسے آنا ہوا میاں صاحب شاہ صاحب نے پوچھا شاہ صاحب ایک درساست لے کر حاضر ہوا فرمائیے آپ آل نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہیں اولادِ علی ہیں امت کے لیے محترم ہیں ہم بناگاروں کو یہاں بھی اور آگے بھی آپ ہی کا سہارا ہے پنجتن پاک کے صدقے مجھ پر ایک مہربانی کرتے کہیے کیبلا شاہ صاحب حکومت نے میری فونٹری کو قومی آ لیا ہے یہ حکومت کا اختیار ہے مجھے اس پر اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں بگر فونٹری کے اندر دو تین سیف ہیں جن میں ریجسٹرییاں ضروری کاغذات پرانے ریکارڈ چیک بکس اور زیورات ہیں ظاہر ہے یہ میری چیزیں ہیں جن کا فونٹری سے کوئی تعلق نہیں آپ مہربانی فرمائیں اور یہ چیزیں میرے حوالے کر دیں میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا میاں صاحب حکومت کا حکم ہے کہ ایک شوئی بھی فونٹری سے باہر نہ جائے میرے خیال میں اگر میں یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دوں تو بد دیانتی ہوگی شاہ جی میں بچپن سے یا علی مدد کے الفاظ سنتا رہا آج کو لے سکتی ہے اور نہ لینا چاہے گی یہ میری ملکیت ہے مجھے واپس کر دیں یہ کہتے ہوئے میاں صاحب کی آواز بھرا گئی میاں محمد شریف کی یہ کوشش کامیاب رہی اور پھر انہیں ان کا سامان واپس کر دیا گیا میاں محمد شریف سے ان کا کاروبار چھین لیا گیا تھا اور سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ وہ فیکٹری جہاں پر مزدوروں کی کوئی یونین تھی ہی نہیں وہاں پر یونین بنائی گی اور پھر اس یونین نے سرگاری چھتر چھایا میں شریف خاندان کے مارڈل ڈاؤن والے گھر پر حملے کی تاریخ دی وہ اب اس خاندان کو شاید ملک سے ہی بھگانا چاہتے تھے مگر شریفوں نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا یہ بلکل کسی فلم کا منظر تھا شریف خاندان کے سارے مرد مارڈل ڈاؤن والے گھر میں مورچہ لگائے یونین کے حملے کے انتظار میں بیٹھے تھے کچھ لائسنس والا اسلام موجود تھا جنہیں چلانا آتھا تھا وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کچھ مرد چھت پر کچھ مین گیٹ کے پاس اور دیگر انٹری پوائٹ پر مورچہ زن ہو گئے جس کے ہاتھ جو چیز لگی اس نے سنبھال دی اور پھر گھر کی ڈیوٹی دی جانے یونین والے وقت کے پابند نکلے انہوں نے اپنے وقت پر حملہ کیا پہلے گالم گلوچ اور دھمکیو تک بات پہنچی بگر پھر جب ٹنڈے سوٹے چلنے لگے تو کئی لوگ زخمی ہو گئے پھر کسی سیانے نے ہوا میں فائرنگ کی تو یونین والوں کا زور ٹوٹا اور اتنی دیر میں پولیس بھی آن پہنچی اور یوں یہ حملہ نظام ہو گیا دبائی میں کیسے سیکٹری بنا ڈالی کیا شریف خاندان نے ستر کی دہائی میں غیر قانونی طور پر اپنا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا پھر پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ شریف خاندان کو ان سے چھینی گئی سیکٹری مل گئے کیا ان سیکٹری کی واپسی کے دوران جرنل یا الحق نے انہیں کوئی ریائت دی تھی 1991 میں شریف خاندان کے بٹواری کی کہانی جب نواز شریف پر یہ الزام لگا کہ پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد شریف خاندان کے کاروبار میں بے تہاشا اضافہ ہوا جب میاں محمد شریف پر یہ الزام لگا کی کزن میاں خالد سراج نے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بنظیر بھٹو کو خط لکھ کر مدد طلب کی تھی اگر آپ کو جستر جو کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں